جس نے میری بات کو پکڑا اس نے مجی کو پکڑا تو قرآن مجید کیا ہے جس نے قرآن مجید کو پکڑا اس نے اللہ تعالیٰ کو پکڑا جس نے قرآن مجید کو اپنے سینے میں لے لیا اس نے اللہ تعالیٰ کو اپنے سینے میں لے لیا جس نے قرآن مجید کو گلے سے لگا لیا اس نے اللہ تعالیٰ کو گلے سے لگا لیا جو قرآن مجید سے چمٹ گیا وہ گوئے اللہ تعالیٰ سے چمٹ گیا جس نے قرآن مجید کو مانا اس نے اللہ کو مانا جس نے قرآن مجید کی تابداری کی اس نے اللہ تعالی کی تابداری کی تو یہ ہم شوق ہی نہیں دلاتے تو نتیجہ یہ ہے کہ حفاظِ کرام بچارے یاد کرتے ہیں قرآن مجید لیکن نہ انہیں کوئی شوق نہ دلچسپی انہیں آپ ایک چاکلیٹ دے دیں تو زیادہ دلچسپی انہیں آپ ایک دنیا کا کوئی میلا ٹھیلا دکھا دیں تو سارے بھاگ جائیں گے وہاں لیکن قرآن مجید انہوں نے کر تو لیا لیکن ہماری کو تاہی کی وجہ سے ہم کبھی ان کو بتائی نہیں پائے کہ ان کے پاس کتنا بڑا خزانہ ہے بس چونکہ وقت زیادہ ہو گیا میں اتنا کہوں گا اگر یہ ساری کائنات یہ ساری کائنات اگر مجھے میری ملکیت ہو اگر یہ ساری کائنات خدا مجھ اکیلے کو دے دے اور اس ساری کائنات کو اگر میں دے کے حفظِ قرآن لے سکوں اگر میں ساری کائنات کسی کو دے کے اس کی اگنس حفظِ قرآن لے سکوں تو میں کائنات پہ تھوکوں گا بھی نہیں میں فوراں حفظِ قرآن لے لوں گا حفظِ قرآن کیا اگر آپ مجھے قرآنِ مجید کا ایک آیتِ مبارکہ اگر میرے سینے میں آ سکتی ہو تو میں گوں گا یہ مجھے دے دو اور یہ ساری کائنات لے جاؤ تو ایسا کلام ہے یہ تو آج ہمارے اس پیارے بچے نے نام کیا ہے سبحان حفیظ تو سبحان حفیظ صاحب نے ماشاء اللہ قرآنِ مجید حفظ کر لیا ہے تو کتنی بڑی بات ہے مکمل کر لیا ہے نا قرآنِ مجید محفظ کر لیا ہے ہاں جی ابھی سن لیتے ہیں تو سبحان حفیظ کے لیے بہت ایک تو سب لوگ دل و جان سے ہر نماز کے بعد دعا کریں کہ اب یہ قرآنِ مجید جو ان کے پاس آیا ہے ان میں اب عدیل صاحب والا شوق پیدا ہو جائے اور یہ اب یہاں لاہور میں آئے ہیں تو جہاں یہ تحفیظ القرآن میں پڑھیں گے تحفیظ القرآن میں یہ وہاں ایڈمیشن لے رہے ہیں تو وہاں جب یہ رہیں تو ہم چاہتے ہیں کہ یہ وہاں پورا کا پورا نہ محول بدل دے یہ وہاں سب کے دلوں میں قرآنِ مجید کی محبت اتار دیں یہ وہاں سے ایک ایک ساتھی کو ون بائی ون یہاں پہ لائیں اور جتنے حفاظِ کرام ہیں وہ سارے قرآنِ مجید کی محبت سے اگر بڑا سمارٹ وے ہے عدیل صاحب اگر ہم حفاظ پہ کام شروع کر دیں اگر ہم سبحان سے شروع کر کے سبحان حفیظ سے شروع کر کے اگر ہم دیکھو ہم سارے بھی کریں تو مدتیں لگیں گی پھر قرآنِ مجید حفظ ہوگا اگرچہ کرنا چاہیے ہمیں لگ جائیں آپ جیسے یہ کر رہے ہیں ایک آیتِ مبارکہ پکڑی چل دیا ایک آیتِ مبارکہ پکڑی اچھا وہ اتنا آسان ہو جاتا ہے کہ ٹھکا ٹھک ہوتا ہے پھر ایسے ہو جاتا ہے مطلب جب آپ پکڑتے ہیں نا تو یہ ڈاکٹر صاحب کرتے ہیں آپ میں سے کئی لوگ تو سبحان صاحب یوں کریں اگر کہ ماشاءاللہ یہ وہاں پہ ایک ایک ساتھی کو لاتے جائیں اور قرآنِ مجید کی محبت میں ان کو گرفتار کرتے جائیں تو ورنہ لوگ حفظ کرتے ہیں پھر بھول جاتے ہیں انہیں یاد بھی نہیں ہوتا اور ان کو پتا بھی نہیں چلتا قرآنِ مجید پڑا جا رہا ہوتا ہے انہیں خبر بھی نہیں ہوتی تو سبحان صاحب یہ کر سکتے ہیں کہ عدیل صاحب کا جذبہ عدیل صاحب کا شوق عدیل صاحب کا تعلق عدیل صاحب کی آنکھیں ان کا دل قرآنِ مجید سے وابستہ دل قرآنِ مجید سے مسہور دل و دماغ قرآنِ مجید سے معتر ان کے اندر کی ساری فضائیں عدیل صاحب کی یہ وہ ساری فضائیں اور سارے حفاظِ کرام کے سینوں میں محفوظ قرآن ان کو آپس میں جوڑ دیں تو پھر میں کہتا ہوں سبحان صاحب یہ حق ادا کر دیں گے قرآن میں حق تو کوئی نہیں ادا کر سکتا میرا ملک ہے چلیں کم سے کم کچھ ہوگا کہ انہوں نے کچھ کر دیا ہے کیا خیال ہیں فالو کر رہے ہیں نا تو میں چاہتا ہوں کہ آج یہ تشریف لائے ہیں تو ایک ان کے تکمیلِ قرآن کا تکمیلِ حفظِ قرآن کا کیک بھی یہ کٹیں اور پھر ہم ایسے ہی بس سمجھ لیں چھوٹے چھوٹے کچھ ان کو گفٹس بھی دیں گے تاکہ ہر بچے میں پاکستان میں شوق پیدا ہو جائے یاد رکھئے آج آپ کی وجہ سے ہماری وجہ سے جو ان کے اندر شوق پیدا ہوگا تو ساری زندگی یہ اور پھر یہ جو حفاظ پہ کام کریں گے اس سارے کے اندر جب جب کام ہوتا رہے گا نسل در نسل آپ سب کا کانٹریبیوشن اس میں شامل رہے گا تو انشاءاللہ پورے پاکستان کے اندر قرآن مجید کا ایک انقلاب آ جائے دنیا کے اندر قرآن مجید کا انقلاب کیا مطلب ہے سارے لوگ اللہ تعالیٰ سے وابستہ ہو جائیں ہے نا کلاموں کا بادشاہ ہے کیونکہ یہ بادشاہ کا کلام ہے تو اس سے پڑھ کے کیا بات ہو سکتی ہے تو ان کا سینہ تو میں کہتا ہوں ہمارے لیے اب یہ تو عرش مولا کی طرح ہے ہے نا جس کے اندر کورا کلام پاک سمایا ہوا ہے تو اللہ ان کے لئے برکتیں رحمتیں عطائیں ہوں آمین یا رب العالمین تو آئیے بھی آپ تشریف لائیں مکمل کرائیں آپ شہباز بتائیں گے تو اس کے لئے میرا ارادہ یہ تھا ان کے والدین کو میں نے قائل کیا کہ وہ میٹرک میں بھی بچے کو قرآن کے ساتھ جوڑ کے رکھیں تو چونکہ قرآن جتنی جلدی سے انسان کے پاس آتا ہے اگر ہم اس کے قدر نہ کریں تو اتنی جلدی سے ہمارے سینوں سے نکل بھی جاتا ہے تو ان کے والد صاحب نے قربانی دی ان کے والد صاحب نے ان کی والدہ نے میرا کہنا مانا اور ان کو لاہور میں تحفیظ القرآن یہ ہمارے ساتھ ہی ان سے جوٹ ہے جہاں پہ جو بچوں کے دنیاوی ضروریات کا بھی خیال رکھا جاتا ہے ان کی کیر کی جاتی ہے تو اس کے ساتھ ساتھ یہ بچے کو قرآن کے ساتھ بھی جوڑ کے رکھتے ہیں تو ان کا چوبیس گھنٹے کے ایک شیڈول ہوتا ہے جس میں سے بچہ گزرتا ہے دو سال میٹرکولیشن کے ساتھ ساتھ تو قرآن کے ساتھ اس کا تعلق مزید مضبوط ہو جاتا ہے تو اس میں پھر وہ قرآن نے بھی بچوں کو انٹرنیشنل سپوئیر بھی دیتے ہیں انٹرنیشنل سپوئیر بھی دیتے ہیں کہ ان کی آوازیں اتنی پیاری ہوں کہ لوگ ان کو سن کر زیادہ مائل ہوں قرآن کے ساتھ تو وہ سبحان کے پاس ایک اپرجونٹی ہے لیکن اس سے بڑی اپرجونٹی میرے لیے یہ تھی کہ یہاں پہ یہ آئیں گے تو استاد محترم کے ساتھ استاد محترم کے ساتھ اور آپ جیسے لوگوں کے ساتھ زیادہ ان کا جب تعلق رہے